دلی کے کانسلرز کے ہنگامے کے بعد زی میڈیا سے کانگریس کے کانسلر نے خاص بات چیت کی تو دلی کو آج بھی میئر نہیں مل پایا کیونکہ ووٹنگ نہیں ہو پائی شپس ضرور ہو گئی کانگریس کی تمام جو کانسلر ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نازیازی بھی ہمارے ساتھ ہے جو صدن کی نیتا ہے نازیازی آپ تو وکاوٹ کرنے ہی والے تھے اس کی بھی نوبت نہیں آ پا رہی وہاں پر اتنا اتکرش اور اتپاد مچا ہوا تھا کہ ہمارے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم کس طرح سے اپنی بات رکھیں اور یہاں مطلب ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ دیش کو چلانے والے لوگ ہیں یا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی سبزی منڈی یا کسی ایسے مطلب لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کو لوگوں نے اپنا چن کے نمائندہ بھیجا ہے تاکہ یہ دیش کو چلا سکیں علاقے کو چلا سکیں وہ جب صدن ہی نہیں چلنے دے رہے تو علاقے کو اور دیش کو کیا چلائیں گے اچھا یہ بتائیں کہ کانگریس پر یہ آروپ لگا رہی ہے ہماری بارٹی تو کہ آپ وکاوٹ کر دے رہے ایک پچھ خالی چھوڑ دے رہے ان کے لیے بی جے پی کے لیے آپ ان کی تو آروپ آپ پرتی آروپ کی یہ ڈبل گیمنگ نیتی ہے اور ان کا اس سے کچھ نہیں ہو رہا اصل میں ڈلی اور نگم ہارنے سے بوکھلائے ہوئی ہیں دونوں پارٹیاں عام آدمی پارٹی اور بھاجاپا دونوں ہی ایک ہی سکھے کے پہلو ہیں یہ ہماری جیس سے ڈر گئے ہیں بوکھلا گئے ہیں کہ آنے والی الیکشن میں کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے تو آپ لوگ اپنے فیصلے پر قائم ہے بی بی یا کچھ تبدیلی آئے گی جی بلکل ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں کیونکہ پارٹی کا یہ بھی فیصلہ ہے اور ہمارا اپنا نجی فیصلہ ہے ہمیں جنتا نے ان کے خلاف چن کے بھیجا ہے اگر جنتا کو انہیں چننا ہوتا ہے تو پھر ہمیں نہیں چنتی یدی ان کو اپنی جیت پر اتنا وشواس ہے تو پھر یہ ہمیں ہمارے ووٹ کے لیے کیوں آس لگائے بیٹھے ہیں واروپ لگا رہے ہیں کہ آپ حج کمیٹی میں چیئرمن بننا چاہتی ہے اس لیے آہ کانگریس یہ سب کر رہی ہے دیکھیں یہ ایک پروسیجر ہے اس میں دو نام گئے تھے ایک میرا گیا تھا ایک شب گفتہ زبیر کا گیا تھا اور میں ایل جی صاحب نے مانیہ ایل جی صاحب نے اس میں میرے نام کے آگے مہر لگا دی اس میں فائدے والا کوئی کام نہیں ہے یہ خدمت کا کام ہے ٹھیک ہے اور رہی بات اس کی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مہیلا ہوں اور میں حج کمیٹی کے میمبر نہیں بن سکتی ہوں تو یہ ان کی سوچ ہے مہیلا ویروڈی سوچ ہے آج کونسی ایسی فیلڈ ہے جہاں پر مہیلا نہیں کھڑی ہوئی ہے دوسری بات سب سے بڑی کہ حج کمیٹی کے میمبر بننے کے لیے انس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے ایک نیتہ جو ہے وپکش سے آتا ہے اس میں میرا نام آگیا چیئرمین بھی بننے کی کوشش ہوگی اگر اس پارٹی اور کمیٹی مجھ کو اس لائق سمجھے گی تو بنوں گی اور نہیں سمجھے گی تو کوئی بات نہیں دوسرے جو کاؤنسلر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے تو میڈم تو کہہ رہی ہے کہ واک آؤٹ جاری رہے گا جی واک آؤٹ جاری رہے گا ہمیں کسی کو ووٹ نہیں کرنا شگورتا جی آپ تو نصیحت دے کے آئے کہ جائے شریرام نہیں جیسی ارام بولنا چاہیے دیکھیں جب رام جی بھی بھگوان ہے سیتہ میہ بھی بھگوان ہے اور یو پی میں تو جیسی ارام کے ہی نارے لگتے تھے تو سیتہ میہ کو بھئی پیچھے کیوں چھوڑ رہے ہو جب نارہ لگا رہے ہو تو صحیح سے نارہ لگا ہو میں تو ان کو صرف نصیحت دے کر رہا ہوں کہ اتنے ساری لبھاں لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں تو سیتہ میہ کو بھئی کیوں چھوڑ رہے ہو انہیں بھی بولو اریبہ بھی ہمارے ساتھ ہے اریبہ بڑا ایموشنل موقع ہوتا ہے میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا ساتھ جب آپ سارٹیفنٹ لے کر آئی تھی آپ کے والیز اس دن بھی نہیں تھے آج آپ نے شپت لی آج بھی نہیں ہے یہ سوال پوچھ رہا ہے اور کوئی کہ کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ جیل چلے جاتے ہیں جی دیکھیں انفورچنٹ ہے لیکن ویک نہیں ہے ہم کمزون نہیں ہے الیکشن بھی جیتے آج شپت بھی ہو گئی آگے بھی عوام ہمارے ساتھ ہے ہمارے سب لوگ ہمارے ساتھ ہے تو اس چیز کا کہیں اثر نہیں پڑے پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ کاؤٹ کا اس کو صحیح مانتی ہے کیونکہ ایک معاملہ چندگر میں ہوا ہے آپ نے سنا ہوگا کاؤٹ کیا بی جے پی کا میئر بن گیا جی دیکھیں پارٹی کا یہ فیصلہ رہا کہ ہم ووک آؤٹ کریں چاہے وہ عام آدمی پارٹی ہو یا بی جے پی دونوں ہمارے لیے ایک برابر ہیں اور اگر ہمارے ووک آؤٹ کرنے سے جو بھی اندر صدن میں آکڑے بیٹھتے ہیں اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے ہمارا جو فیصلہ ہے ہم کسی کے لیے بھی سمرتن کسی کو نہیں دیں گے بہار آ جائیں گے اور یہ پہلے بھی تھا ابھی بھی یہی برقرار ہے اور آگے اب کیونکہ ووٹنگ کے لیے دوسری ڈیٹ آئے گی تو ہم موسٹ پرابلی اس میں نہیں آئیں گے بلکل آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گی اس پارٹی سیلیٹر اچھا تو تمام جو لیڈران ہے اور جو پارشاد ہے کانگریس کے ان کا جو فیصلہ ہے بھائی صاحب بھی آپ لوگوں نے بھی شپت آج لے لی تو کیا دیکھ کیا رہے ہیں آگے ہوگا کیا کب ہوگا کی میئر مل جائے گا ڈلی کو کانگریس تو ووک آؤٹ کر کے اپنا پلہ جھاڑ دے رہی ہے جی جی یہ دونوں نورا کستی لڑ رہے ہیں اور ان میں ہم نے ووک آؤٹ کریں گے کیونکہ جنتا نے ہمیں ویپکس میں بیٹھنے کے لیے بیجا ہے تو ہم ویپکس میں بیٹھیں گے چلیے تمام لوگوں کی رائے آپ نے سن لی آپ بھی آ جائیے تھوڑا ادھر آ جائیے بتائیں کی آپ کی پارٹ صدین کی جو نیتا ہے انہوں نے تو کہہ ہی دیا آپ لوگ یقیناً انہیں انہیں تمام چیزوں پر اتفاق رکھ رہے ہیں دیکھ یہ ہماری جو نیتی ہے وہ نہ تو بھاجبہ سے ملتی ہے نہ ہم آدمی پارٹی سے ملتی ہے تو اس لیے ہم نے وارک آؤٹ کا فیصلہ کیا ہے اور وارک آؤٹ ہی کریں گے چاہے ریجلٹ کچھ بھی ہو یہ ہمارے پر آروپ لگائیں تو اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں جو پارٹی کا نرنے ہیں اسی کے ساتھ ہیں تو بلکل دیکھیں تمام جو لیڈران ہے وہ صاف طور پر کانگریس کی طرف سے ایک آہا جا رہا ہے جو اس طرح سے پہلے ان کی رائے قائم تھی اسی طرح کی چیزیں یہاں بھی نظر آ رہی ہے آپ نے نازیہ دانش کو بھی سنا تو دوسری جمام جو کانسلر ہے ان کو بھی سنا ابھی ہنگامہ ضرور ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا دلی کو میر کم ملتا ہے اور جو کانگریس کا وارک آؤٹ کلنے کا سلسلہ ہے وہ بھی لگاتار یہاں پر جاری ہے کیمریمن نیند کے ساتھ زیمی ڈیکری دلی سے میں شویب رزا